بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس مرد میں یہ نو باتیں ہوں ایسے مرد سے شادی ہرگز نہ کریں نمبر ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہو کیونکہ جو ماں باپ کا وفادار نہیں ہے وہ آپ سے کیا وفا کرے گا نمبر دو جو دوسری عورتوں پر تبصرہ کرے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور کسی بھی وقت بے وفائی کر سکتا ہے نمبر تین جو ہر وقت غصے میں رہتا ہو غصے والا شخص آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آنے دے گا اور وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے حتیٰ کہ طلاق بھی دے سکتا ہے نمبر چار جو اپنی دولت پر غرور کرے کیونکہ جو بندہ دولت کو اہمیت دیتا ہو وہ رشتوں کو اہمیت نہیں دے پاتا وہ کئی موقعوں پر آپ کو احساس دلائے گا کہ آپ اس سے کم درجے کے ہو نمبر پانچ جو خود پسند ہو کیونکہ ایسا شخص ہر وقت یہی جاتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے اس کی تعریف کی جائے اسے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا نمبر چھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر زلیل کرے کیونکہ جو دوسروں کو زلیل کر سکتا ہے وہ آپ کو بھی زلیل کرے گا اور انسان کی عزت نفس دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے نمبر ساتھ جو شکی مزاج ہو کیونکہ شکی مزاج شہر کے ساتھ آپ ساری زندگی اپنے اور اپنے کردار کی صفائیاں دیتے گزار دیتے ہو وہ پھر بھی آپ کا یقین نہیں کرتا نمبر آٹھ جو نکتہ چینی کرتا ہو کیونکہ ایسا شخص آپ کی ہر بات میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے نمبر نو جو اپنے فیصلوں کو درست سمجھتا ہو ایسا شخص ساری زندگی اپنے ہی فیصلے آپ سے منواتا رہے گا اور آپ کے کسی فیصلے کو اہمیت نہیں دے گا مرد حضرات سے معذرت اگر کسی میں یہ غلطیاں موجود ہیں یہ عادتیں موجود ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں اللہ تعالی آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ